انڈیا انڈیا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سامپوں کے حوالے سے سب سے زیادہ فرٹائل ہے دنیا کے تمام ممالک میں سے سب سے زیادہ سنیک بائٹس انڈیا میں ہوتی ہیں انڈیا کی آب و ہوا ایٹمسفیر سامپوں کے رہنے کے لیے آئیڈیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے لوگ سامپوں کو مارتے بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے سب سے زیادہ سنیک بائٹس ہوتی ہیں اور سامپوں کی سنکھیا بڑھتی جاتی ہے انڈیا کے لوگوں کا مذہب بھی سامپوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا اسی بنا پر بہت سی آرگنائزیشنز سامپوں کو بچانے کا پریاس کرتی ہیں انڈیا اپنے ریلیجن فیسٹیولز میں بھی سامپوں کو اپنا دیوتا بناتے ہیں اور انہیں دودھ پلاتے نظر آتے ہیں اصل میں انڈیا میں سامپوں کو عبادیوں میں اکثر آ جانے کی وجہ سے ریسکیو کر لیا جاتا تھا کیونکہ انڈیا میں سامپوں کو مارا نہیں جاتا لیکن آج کل یہ ٹرینڈ انڈیا میں بن چکا ہے کہ بہت سے لوگ یوٹیوب چینلز بنا کر سامپوں کو ریسکیو کرنے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس سے انکم بھی ملتی ہے لیکن ان میں سے اکثر کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث سے عبرت بن چکے ہیں اگر وہ ان ویڈیوز سے کچھ نصیت حاصل کرے تو تب انڈیا میں بہت سے یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جن پر بہت اچھے اور پروفیشنل اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیوز پلیز پریس لائک بٹن اور دونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب دا چینل اور پریس دا بیل آئیکن فار گیٹنگ اپ ڈیٹس آف ایوری نیو اپ کمنگ ویڈیوز یہ بندہ سامپ کے ساتھ اس طرح کھیل رہا ہے جیسے سامپ کو اس نے صدھایا ہوا ہو لیکن آپ اس چیز کو جان لے کہ سامپ کے دماغ میں سیریبلم ہیمسفیر نہیں ہوتا جس وجہ سے یہ میمری نہیں رکھتا اور ہر بات پانچ سے دس سیکنڈ میں بھول جاتا ہے اس وجہ سے اسے صدھایا یا ٹیم نہیں کیا جا سکتا یہ سامپ زہریلا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا اب سنتے ہیں اس لڑکے کی زبانی جو اپنی قسمت کی وجہ سے یعنی لکھ کی وجہ سے بچ گیا ہے جیسے کہ میرے کو یہاں پہ کٹا ہے اس چاپ نے اس جگہ سے اور یہاں پہ دونوں جگہ پہ کس کے باندھے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بلد سرکولشن ہے وہ اوپر کی طرف نہیں آئے گا اور یہ بلد جو ہاتھ میں ہی جم جائے گا اور آپ کے پاس مینمم ٹائم بل سکتا ہے اس میں آپ ہسپیٹل نہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے جیسے باتایا گیا تھا مجھے تو میں نے کیا اور میں آیا ہسپیٹل دیا پہ مجھے انٹی وینم دے دیا گیا ہے دیکھیں اس کتے کو سامپ نے کاٹ لیا اس بچارے کی کس طرح سے موت واقع ہوئی ہے یہ کئی گھنٹوں تک اسی طرح ایکٹ کرتا رہا اور آخرکار دم توڑ گیا یہ انڈیا کا وہ انسان تھا جس کو سنیک ریسکویلز میں ماسٹر سمجھا جاتا تھا لیکن ایک چھوٹی سی غلطی صرف اپنا دیہان دوسری طرف کرنے سے سنیک بائٹ ہوئی اور اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا یہ بابا جی سنیک کو ریسکیو کرتے وقت ایک فیٹل بائٹ ہونے کی صورت میں دنیا سے رخصت ہو گئے موسیقی 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 موسیقی